مجھے آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ یونٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے فرنمنٹل آپ نرسن کے اور یہ نیو سلیٹ ہے کیمیو کے تو اس میں آپ لوگ کے پاس ملٹیپل چیزیں ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ نے اس کو پورا پڑھنا ہے اور اس سے بہت زیادہ ایم سی کیوز آپ لوگ کو آ سکتے ہیں so definition safety define safety safety may be defined as freedom from psychological and physical injury it is a basic human need which must be meet it is an essential resources for everyday life needed by individuals and communities to realize their aspirations so first of all we will discuss about the safety what is safety safety so the safety definitions کیا ہیں یہ آپ کے پاس ایک freedom ہے psychological psychological کا مطلب کہہ کہ mentally آپ کو mentally کوئی stress کوئی anxiety کوئی depression نہیں ہے and physical injury physically means that your body doesn't have any of your body that can be given to your body's body that can be given to your body's body reporter and Perry book 2007 کی definition سے آپ کے پاس it is essential resources for everyday life needed by individuals and community to realize their aspirations دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس essential resources ہیں for everyday life normal زندگی میں بھی یہ آپ کے پاس بہت زیادہ essential ہے to individuals کے لئے community capability to realize their aspirations آپ کے اپنے لئے بھی اور community capability کس طرح community کے لئے اس طرح کیمینز کوئی وائرس community میں پیل جاتا ہے جس طرح covid-19 تھا تو اس کو community سے آپ کس طرح اس کو بچا سکتے اس کو safe رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس safety کا definition سے اب نیکس سلائیڈ میں کیا ہے آپ کے پاس different form of hazard hazard کی different form آپ کے پاس کیا ہے number one آپ کے پاس کیا ہے physical physical میں آپ کے پاس کون کون سے آ سکتے ہیں noise shore صحیح بہت زیادہ shore ہے تو آپ کے پاس کیا ہے physical میں آ سکتا ہیں sleepy floors جس طرح tiles وغیر لگے ہوتے ہیں اگر اس پر پانی ہی تو گرنے کے chances ہو سکتے ہیں تو sleepy tiles آپ کے پاس ہیں especially patients کے لئے patient جب واسٹروم جاتا ہے تو اس کے لئے وہاں پر کوئی assistant نہیں ہوتا ہے تو اس کے گرنے کے chances بہت زیادہ ہو سکتے ہیں poor lighting light نہیں ہے light بہت زیادہ کمزور ہے light نہیں ہے تو اس کی ویسے بھی ہو سکتا ہیں fireencure آج کی ویسے بھی ہوں سکتے ہیں secondly آپ کے پاس کیمکل toxic properties آپ کے پاس ہے geeses geث کی فیومز کی دسٹ ان لیکوٹس کی آپ کے پاس ہے صحیح ٹاکسک پروپٹی آپ گیسز کوئی زہریلہ گیس آپ کے پاس ہے کوئی فیومز ہیں آپ کے پاس زہریلہ یا دسٹ ان لیکوٹس ہو یہ آپ کو ایلرڈی ہو تو یہ آپ کے پاس کیمکلز ہو سکتے ہیں ان کے بعد آپ کے پاس ریڈیشن سے ایک سرے گاؤں مازریز ہے مایکرو ویوز آلٹرا وائلڈ ریس ناوریز ہر جگہ پہ ریس موبائل سیلفون سے بھی آپ کو پاس ریز آ سکتے ہیں ایک سرے میں اگر آپ کوئی پیشن کو ہم لے کے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اندر روم میں جائیں ہمیں باہر کڑا ہونا چاہیے کہ ایک سرے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گاؤں مازریز سن لائٹ کے ریز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا باقی جتنی بھی ریز سے ان سب کو ہمیں بچانا چاہیے خود کو ایرگونامکس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس پور ڈیسیجن آف ایکوپمنٹس ورک سٹیشن ورک فلو میتڈز منیوال ہینڈنکس آپ کے پاس جتنی بھی انسٹرومنٹ ہے اس کو ہینڈل کیا ہم کس طرح کرتے ہیں اگر آپ کو ایک چیز کی ہینڈل کرنا آتا ہے تو اس کو کر سکتے ہیں اگر نہیں آتا ہے تو اس پھر آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہو صحیح اچھا تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے سب ایکوپمنٹس کو آپ لوگوں نے پہلے چک کرنا ہے صحیح ایکوپمنٹس کو جب آپ چک کرتے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی حساب سے آپ نے اس نے کیا ڈیسیجن لینا ہے صحیح اگر کوئی انسٹرومنٹ آپ کے پاس کام نہیں کرتا ہے اور تو اس وجہ سے تو پھر یا غلط آپ اس کو لگاتے تو اس سے مریض کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایرگونومس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہو وہ آپ کے لئے ایفیکٹیو نہیں رہتا ہے جو آپ انوارمنٹ پہ کی جگہ پہ کام کرتے تو اس کو کہتے ہیں ایرگونومس کہتے ہیں چاہے وہ ایکوپمنٹ کے لحاظ سے مریض کو ایک مشین کی ضرورت ہے آپ دوسرا مشین لگاتے ہو یا مریض کو مشین لگانے میں وہ مقدار آپ کے پاس کم ہونا چاہے اور آپ زیادہ لگاتے ہو اینڈ سو آن اس طرح کے مسئلے آ سکتے ہیں سائیکلوجیکل آپ کے پاس ہے ورکلوڈ ڈسکرمیریشن آپ کے پاس ہے ہاریسمنٹ ہے پبلک ڈیلنگ ہے اینڈ تریٹ آف ڈینجرس اب ورکلوڈ آپ کے جگہ پہ بہت زیادہ ورک ہے لوڈ زیادہ ہے تو اس جگہ پہ بھی آپ کو سائیکلوجیکل سٹریس ہو سکتی ہے صحیح یا باقی آپ کے پاس بہت زیادہ مسئلیں ہو سکتے ہیں دوسری بات آپ کے پاس کیا ہے ڈسکرمیریشن مال فیمین میں کوئی ڈسکرمیشن کرتے ہیں مالدار غریب پیشن میں ڈسکرمیشن کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ سائیکلوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں آپ لوگ بہت 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 اگنور کرتے ہیں ہاریسمنٹ کے ملٹیپل ایشو آ سکتے ہیں تو اس کو بچاتے ہیں وہ اورل ہائیرنز بھی ہو سکتا ہیں صحیح تو ملٹیپل ہو سکتے ہیں فیزیکل بھی ہو سکتا ہیں پبلیک ڈیلنگ کس bundی کس طرح کرتے ہیں خطر کیا ہوا اگر ایک پیشنٹ مر جاتا ہے اور آپ کی ڈیلنگ بیٹر ہے تو وہ کچھ ہنگامہ نہیں بنائے گا اگر آپ کی ڈیلنگ بیٹر نہیں تو لازم بات ہنگامہ بنائے گا بائیلاجیکل فیکٹر آپ کے پاس کون کون سے ہیں بائیلاجیکل میں آپ کے پاس انفیکشیس ڈیزیز آپ کے پاس آرت ہے بائی بکٹیریا بکٹیریا جو ہے وائرس آپ کے پاس ہے فنگائی ہے انسٹر بائٹس ہے پلانٹس ہیں انفیکشیس بائی منا کے پاس کون کی ساتھ وہ کنٹیکٹ ٹھو سکتے ہیں اس کے پاس آپ کے پاس ریس enthalnu کے پاس کیس booking ہے ریسے مناڑی کریںی ہے پدیس اس کے پاس میں ہے کریں سوالہ وہ اس نے کمپلیکس پروسس ہے جو بائیلہ ہوش speeches میں سوالہ آپ کے پاس کمپلیکس پروسس ہیں جو انوال ہویاux میں انیلیسی میں اور سوالہی الی ریش겠�یریا اور مشکول من پر پر فیکٹر میں اگر آپ اگر بیٹر نرس بننا چاہتے تو آپ بھی رونا سٹارٹ کرتے تو اس کو ہم سیمپتیٹک امپتیٹک میز ہاں وہاں پہ کوئی بندہ مر گیا تو آپ نے بھی توڑا سا اس کے ساتھ اظہار کیا ایک جہ تھی کہ آپ بھی خفہ ہو آپ کی فیشل ایکسپریشن سے پادا چلتا ہے یہ نہیں کہ وہاں پہ پیشن مر جاتے اور آپ ادھر ہنسنا سٹارٹ کرتے ہو وہاں پہ پیشن مر جاتے ہو روتے اور آپ بھی رونا سٹارٹ کرتے ہو تو اس میز نرس شوٹ بھی امپتیٹک اپنے سب چیزیں ڈاکومنٹ کرنی ہے صحیح طریقے سے اپنے ڈاکومنٹ کرنی ہے بھی ارگنائز ارگنائز طریقے سے ڈاکومنٹ کرنی ہے اس کو آگے پیچھے یا ادھر ادھر نہیں لکھنا ہے آپ نے صحیح طریقے سے جو ہسپلیل کا پروٹوکول ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے ارگنائز طریقے سے لکھنا ہے جس کو بھی ایموشنل سٹیبل ہے ایموشنل خود کو سٹیبل لگتے ہو بہت زیادہ غصہ بہت زیادہ ہائے پر نہیں ہونا ہے بھی ایڈاپٹیبل ایموشنل خود کو آپ ایڈاپٹ کرلو آپ کی فیزیکل اور ایموشنل سٹیبل ہونی چاہیے بھی ایک تکر تکر آپ کو ججمنٹ لاب کو ہونا چاہیے کہ آپ اچھے ججمنٹ کرو اور اچھے ججمنٹ آپ کو کرنا چاہیے بھی ہارڈ ورکر آپ کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے ہارڈ ورکر آپ کو ہونا چاہیے ہمیشہ ہارڈ ورک کرو بھی اگر گوڈ کمیونکیٹر ہمیشہ میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ اپنی کمیونکیشن کو ٹیک کرو گوڈ کمیونکیٹر ہوں گے تو آپ کے سوسائیٹی میں لوگ ریسپیکٹیں گے گوڈ کمیونکیٹر نہیں تو آپ کو کوئی بھی ریسپیکٹ نہیں دے گا آپ کا ٹریکس ہے آپ کی سیفٹی کیا ہے پریزرویسنیس آپ کے پاس ہے سیفٹی ایس پریزرویس ایفیکٹ ایوری تین یہ آپ کے پاس پریزور ہے ایفیکٹ کرتا ہے ہر ایک چیز کو کانشیسلی پیوپل سٹیکنگ رسپانسیبیلٹی اور نگلیٹ فار دیر اون سیفٹی کانشیسلی اگر پیوپل کو ہم دیکھ لیے وہ تیک رسپانسیبیلٹی لیتے یا نگلیٹ کرتے فار دیر اون سیفٹی اپنی سیفٹی کے لیے سپریڈ آف ہیپریٹس این کمیونٹی لائک سپریڈ آف ہیپریٹس اے آپ کے پاس ہی کمیونٹی میں پرسپشنز پرسپشنز آف ٹیوٹی این انجاسیبیلٹ آف ہیپریٹس سیفٹی مجرممنٹی فراشت غریبoid ہیں سیفٹی مجرمنٹ آپ کے پاس ڈینجر ہوتے ہیں انفلیونس ہوتے ہیں جب سیفٹی آپ کے پاس ڈیلی ایکٹیوٹی سیفٹی آپ کے پاس مجرمنٹ جو اونلی افیکٹیو ہے ہیزر ہے ہیزر ہوتا ہے انوارمنٹل ہیزر آپ کے پاس ہے پاپولیشن ہے ایلکٹریسٹی ہے ریڈیئیشن ہے نیچرل ڈیزاسٹر وائلنس این ایکسیڈنٹ یہ سب آپ کے پاس کیا ہے ایم سی کیوز میں لیے آپ لوگ کو آ سکتے ہیں انوارمنٹل ہیزر میں آپ کے پاس سٹروک ہوتا ہے پوائزن آپ کے پاس ہے مکروارگینزم آپ کے پاس ہے پھر ہیزر 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 آپ کے پاس ہے الیٹرکل ہیزر آپ کے پاس ہے ریڈیئیشن آپ کے پاس ہے ایکوپنٹ آوٹ آف آرڈر کوئی بھی ایکوپنٹ کا نام نہیں کرتے اس کے اوپر ہم لکھیں گے آوٹ آف آرڈر میزی کا نہیں کرتا ہے مرکری سپیلز دیکھتے ہیں ورک پلیس وائلنس ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ فالنگ ہم دیکھتے ہیں ہیزر اینڈ ہاسپیٹل میں ہم سٹریس دیکھتے ہیں نان سٹریل تیکنیک ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مریض کو انجیکشن لگاتے ہو یا کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ یوز کرتے ہو تو یو شوڈ بھی یوز ویڈ سٹریل تیکنیک اور بارڈی میکنیکس ہم دیکھتے ہیں مریض کو کس طرح ہم ایک جگہ پلیس سے دوسری پلیس میں یا ایک بیٹ سے دوسری بیٹ سٹریچر یا جو ایل چین میں کس طرح اس کو ہم ترانسفر کرتے ہیں اس کے اپنے تیکنیکس ہوتے ہیں تیکنیکس اگر آپ یوز کریں تو آپ بیٹر طریقے سے اس کو ترانسفر کر سکتے ہو جو انفیکشن آپ کو پاس ہے ہسپیٹل میں اس میں اگر آپ دیکھ لو ہیپریٹیٹس ایچ ایوی آپ کے پاس ہے ہیپریٹیٹس بی ہے ہیپریٹیٹس سی یہ آپ کے پاس ڈیفرینٹ بلڈ بانڈ ڈیزیز ہے ایک بندے سے دوسری بندے میں ترانسفر ہو سکتے ہیں لیک آف ٹرین سٹاف اگر آپ کو ٹریننگ نہیں دے آپ کو انفیکشن کے بارے میں نہیں پتا ہے آپ کو ہینواشنگ کا نہیں پتا ہے جو آپ کے پاس سپیشلی چین ایف انفیکشن کو بریک کرتا ہے تو اس میں آپ ایک سورس بنتے ہو انفیکشن کو ایک بندے سے دوسری بندے میں ترانسفر کرنے کی نوزوکومن انفیکشن آپ کے پاس ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہسپیل ریکوائر انفیکشن کو نوزوکومن انفیکشن کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے پھر چین ایف انفیکشن موسٹ امپورٹن ہے اس سے بھی بہت زیادہ ایم سیکیوز آپ لوگوں کو آ سکتے ہیں تو چین ایف انفیکشن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے چین ایف انفیکشن آپ کو آپ سے ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس انفیکٹیو ایجنٹ کون کون سے ہے تو اس میانز آپ کے پاس انفیکٹیو ایجنٹ آپ کے پاس کیا ہے بکٹیریا وائرس فنگائے پروٹوزوہ این پیراسائٹ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے انفیکشن ایجنٹ آپ کے پاس ہے بکٹیریا وائرس فنگائی پروٹوزوہ این پیراسائٹ یہ ای پرکٹیوز میں آپ لوگ کو آ سکتے ہیں which one of the following is انفیکشنی ایجنٹ ریزروائر کا مطلب ہے کہ جہاں ہیں وہ رہتے ہیں جو چیزیں وہ وہ کہاں کے رہتے ہیں وہ میریم Legend یا پکases عمجرだ پیا کہاں ہیں باہرت میں ایکوپونٹ میں رہ سکتے ہیں واٹر میں رہ سکتے ہیں ل Phoenix اپرون ایکوپنٹ کو ان bend��ی پاسیلات میں اچھیکنے کا oxalo جbacks عمجر لوگوں میں آیا 90ا تینیق سے اٹھیکنکتی ہے اگر ہم قوارے میں کوئی سجری کرتے ہیں اس کو سجریزیسن کے لیے اپنے بیجھ دیں آٹھو کلیو کے لیے تاکہ وہ اس ٹیلائس ہو جائے اس سے جدی بھی جرم سے وہ آپ سے ختم ہو جائے تو یہ آپ لوگوں کو اس طرح کرو گے پورٹر آف ایک زیٹ آپ کے پاس کہہ ہے اسکریشن آپ کے پاس ہے سکریشن ہے انڈروپ لٹ ہے یہ پورٹر آف ایک زیٹ آپ کے پاس ہے کہ کہاں سے وہ آپ کے پاس نکل سکتے ہیں اس کے بعد موڈ آف ٹرانسویشن آپ کے پاس کہہ ہے کانٹیکٹ کی وجہ سے ایک بندے سے دروپ لٹ آپ بات کرتے ہو آپ کی موڈ سے ڈروپ نکلتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے بندے میں ٹرانسویشن ہو سکتا ہے ایر بان ہوا کی وجہ سے جس طرح آپ کے پاس بکٹیرٹیو اور کلوسیس ہے تو وہ آپ کے پاس ایر کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور ویکٹر آف ایک انسٹ یا غیر کوئی بھی چیز آپ کو کھاڑا رہتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوا سکتے ہیں ویکٹر آف ایک انسٹر اپ کے پاس کیا ہے رسپاریٹی ٹیٹ banyak عبقے پاس ہے جی آئی ٹریک سے سے موکس میبرین سکن آپ کے پاس ہے اس کے پاسixòسی بھیل ہوسٹ جا میچے چیز ایک شواب اگل خرانیک کرو مائز بعد کے پاس ہی ہے کروی ڈیجیز میں یہ ایک حقی مس Afghanانی مقبال آب کبال آف آپ کے پاس ہے کہ پیپل ویٹھ کرونکس ڈیزیز امینو کمپرومیز ویری ینگس ان ایلڈرلی یہ آپ کے پاس سسپیکٹیبل ہوسٹ ہیں انفیکشیس ایجنٹ آپ کے پاس ہے بیکٹیریہ وائرس فنگائے پروٹوزوہ اینڈ پیراسائیٹی آپ کے پاس کہیں انفیکشیس ایجنٹ آپ کے پاس ہے نیکس ہمارے پاس فیکٹر ایفیکٹنگ سیفٹی آپ کے پاس کہیں ایج اور ینگ چائل آپ کے پاس ہے ایکٹیوٹی ان اسرسائز آپ کے پاس ہے موبیلیٹی مینز مومنٹ آن بیٹرین پیش کر سکتا ہے وہ آپ کے پاس ہیں پرسپشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی ڈیزیز کے حوالے سے پرسپشن ڈیفرین ہوتے ہیں تو پرسپشن کو ہم دیکھتے ہیں لیوال آف آویرنس کتنا آویرنس ہے لوگوں میں کتنی چیزوں سے خود کو بچا ساتی جس طرح کوئیڈ نائنٹین ہمارے پاس آیا تھا اس میں کچھ لوگ ماسک کو پریفر کرتے تھے کچھ لوگ نہیں پیرتے وہ لوگ ماسک کو پریفر نہیں کرتے جن میں آویرنس نہیں تھا جن لوگوں میں آویرنس تھا تو وہ ماسک کو اچھی طریقے سے پریفر کرتے تھے کمیونکیشن موسٹ امپورٹن ہے آپ کس طریقے سے لوگوں کو بات پہنچاتے ہو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی بھی آپ کو پتہ کمیونٹی میں ایک ڈیزیز ہے تو اس کو کس کے طور پر دینے ہیں اپنے ٹیچرز کے طور پر دے سکتے ہو مسجد کے امام کی طور پر دے سکتے ہو یا ناظم ہو یا ناظم آلہ ہو یا کوئی ایم پی ایم ایم ایس ان کے طور پر آپ میسج دے سکتے ہو لوگوں کو تاکہ لوگ اس پر جلدی سے عمل کرتے ہو کیونکہ ان کے فارورز زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بات پر لوگ عمل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کے ایڈیوکیشن موسٹ امپورٹن ہے لوگوں کو اپنے ایوینس دینی ہے ایڈیوکیشن ہم ملٹیپل طریقوں سے ہم دے سکتے ہیں پانکٹ میں یہ لیے ہم لکھ سکتے ہیں اس کے ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ سب چیزیں ہم اس میں لکھ سکتے ہیں ریس فیکٹر آپ کے پاس کے لائف سٹائل اس کا لائف سٹائل کس طرح ہے یہ آپ کے پاس ریس فیکٹر ہیں ایمپیر موبیلیٹی اگر ایک بند ہے اس کو سٹوک ہوا تو اس کا موبیلیٹی ایمپیر ہو گئی تو اس میں پھر اس کو مسئلے آ سکتے ہیں وہ پرون ہوتا ہے ڈیزیز کے حساب سے اچھا سنسری ایمپیرمنٹ آپ کے پاس کہا ہے کہ آپ کے فائف سنسی سے اس سنس سے آپ کے ایمپیر ہو جائے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ مسئلے آ سکتے ہیں اگر آپ کا نظر نہیں رہتے ہیں آپ جا رہے ہو گر بھی سکتے ہیں آپ کے یہ کام نہیں کرتے ہیں آپ روڈ کراسٹ کرتے ہیں آپ کو ہر ہن کی آواز سنائی نہیں دی تو اس میں آپ انکہ کو ایکسٹرین وغیرہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ایمپیرمنٹی ایمپیرمنٹی اپ ڈیسٹرپ ہو آپ کا مینڈ کا سٹیبل نہیں ہی مینڈ کا اپ بھی آپ کے پاس کس بے سیفٹی آوینس آف کورس کرنی چاہیے سیفٹی آویرنس کمی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ زلزل آتا ہے اس کو لوگوں کو ہم آویرنس دیں گے ایک جگہ پہ سلاب آتا ہے تو لوگوں کو ہم آویرنس دیں گے آجا آسیسمنٹ فار انوارمنٹل ہیزر اب نے پھر کہہ کرنا ہے آسیسمنٹ کرنا ہے انوارمنٹل ہیزر کی آرس کی نرس مس آسیس دا انوارمنٹ فار انی فار انی تریٹ آر ٹو دو کلائنٹ سیفٹی نرس کیا کرنا ہے آسیس کرنا ہے انوارمنٹ کو اس کی سیفٹی کے حساب سے کہ وہ اس میں کوئی تریٹ وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں نے آسیس کرنا ہے کہ کوئی انوارمنٹ میں کوئی تریٹ وغیرہ تو نہیں ہے آجا تو نکس آپ نے کیا کرنا ہے کلائنٹ ایمیڈیٹ انوارمنٹ کلائنٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے ایمیڈیٹ انوارمنٹ آپ نے اس کو پروائیڈ کرنا ہے انڈیویجول ریس پیکٹر آپ لوگوں نے اس کو دینے ہیں ہوم ہیزر آسیسمنٹ کرنا ہے آپ نے میڈکیشن آر انڈر کوز فار انی پروسیجر آپ نے کرنا ہے آجا ہوم ہیزرٹ میں جتنی بھی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے پروائیڈ کرنا ہے ریس کو ختم کرنا ہے میڈکیشن یا آپ کوئی پروسیجر ہو تو اس کا کوئی ریسک ہو تو وہ بھی آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے منٹ میں آجا جنرل پروینشن مجیرمنٹ فار سیفٹی آپ کے پاس کیا ہے جنرل پروینشن مجیرمنٹ فار سیفٹی آپ نے کہہ کرنا ہے اور انٹرل پروینشن مجیرمنٹ فار سیفٹی آپ نے کہہ کرنا ہے جنرل پروینشن مجیرمنٹ فار سیفٹی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہاں پروینشن مجیرمنٹ فار سیفٹی آپ کو مجیرمنٹ فار سی فtrlی مسل کرنا ہے اس سے دلتے ہیں اپنے مجیرمنٹ فار سیفٹی اپنے مچ کی preparati میٹ پھر میٹ پھر مست فار سیفرت ہوتا ہے کہ کسی روم سے دلتے ہیں تو اس ھیک پرھر اس کو مجیرم باپ کو کیس نہیں ہوتی آپ لوگ جاتے ہیں اس کو کو مجیرمنٹ فرزی نیٹ فوری تگسر کردього اچھا how proper lighting in room روم میں proper lighting ہونی چاہیے واشروم میں بھی proper lighting ہونی چاہیے use infectious control measurement infectious control measurement کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے وہاں پہ infection pain نہ جائیں keep the bit locks and low position bit کو اپنے lock کرنا ہی low position پہ رکھنا ہے maintain close supervision اچھا bit کس طرح lock ہوتا ہے کس طرح pain down ہوتا ہے اس پہ ایک ویڈیو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو bit پہ میں بنائی ہے یوٹیوب میڈیکل اوشنز پہ ایک ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ electrical bit ہوتا ہے اس کو lock کرنا آن کرنا بند کرنا یہ مشکل ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اچھا maintain the close supervision of confused patients confused patients کو آپ نے close supervision کرنا ہے اس کا place the things within the each reach آپ نے کہا کرنا ہے چیزوں کو اپنے رکھنا ہے ہر ایک reach میں ہو use restricted if required restriction کو آپ نے اس کو required ہو ڈیو پوزیشن پہ آپ نے رکھنا ہے یہ ڈیو پوزیشن میں آپ کو آ سکتا ہے کہ بیٹ کو آپ نے lock کرنا ہے لوگ پوزیشن پہ رکھنا ہے یہ ڈیو پوزیشن سے previous year آیا تھا تو اس لئے آپ کو ڈیو پوزیشن میں آ سکتا ہے اچھا maintain close supervision of confused patient confused patient کے اپنے close supervision کرنا ہے نرسنگ کاؤنٹر کے ساتھ روم اس کو اپنے دینا ہے اور باقی patient سے آپ نے سائیڈ پہ رکھنا ہے place the things within easy reach آپ نے سب چیزوں کو اپنے easy reach میں رکھنا ہے مریض کو بھی اپنے easy reach میں رکھنا ہے use restrain if required اگر مریض کو restrain کیلئے ہوئی تو آپ نے کہہ کرنا اس کو restrain کرنا ہے restrain means banhنا ہے لے کے لئے ہم اس کو اس طرح نہیں banh سکتے ہیں جس طرح bit کے ساتھ ہم اس کے لئے glows type کا پیٹ بنائیں گے تو اس کو اس کا ہاتھ تک ہم پہنا سکتے ہیں اور general prevention آپ کے پاس مجرمنٹ کیا ہے provide cleans and calm environment آپ نے clean and calm environment سے مریض کو پہنچانا ہے i explain the procedure and plans آپ نے explain کرنا ہے procedure کو مریض کو اور اس کا plans کو answer the call bill call bill کا آپ نے answer دینا ہے use isolation precautions when applicable isolation precautions آپ نے use کرنا ہے جب اس کو need ہو place disoriented patients in rooms near nurse station disoriented patients آپ نے room کے ساتھ رکھنا ہے جب مریض ہو آپ کے پاس place disoriented patients in rooms near nurse station nurse station کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے جس طرح میں نے previously آپ کو کہا آپ کے ساپر ـ آئرہ آپ کے ساتھ جوا اچھا آپ کے ساتھ رکھنا ہے آیاIlی wiari آجا اب اس کے بعد آپ کے پاس کہیں insure 5 rights of the patient rights of patient آپ نے insure کرنا ہے rights of the patient کہیں drugs dose roots five rights آپ کے پاس times and patients اس میں آپ کے پاس write is this the right drugs کہ یہ آپ کے پاس write drugs ہیں جب آپ مریض کو کوئی drugs دیتے ہو آپ کے پاس وہ drugs rights ہیں اپنے وہ آپ لوگوں نے پہلے اس کو دیکھنا ہے is this the right dose آپ کے پاس جو dose دیتے ہو آپ کے پاس right ہے is this the right root اس کے روٹ پہ آپ دے لوگوں کو روٹ ٹیک ہے آپ کے پاس کی ٹیک نہیں ہے times رائٹ ٹائم ہے کہ رائٹ ٹائم نہیں ہے patient's right patient نہیں ہے patient کو ہم کی سر پہچاندے ہیں ایڈی بینٹ سے ہم پہچاندے ہیں لیکن یہ 5 rats آپ کو اس لئے یاد رکھنے ہیں آپ لوگوں سے آس پیمی میں پوچھ سکتے ہیں اور پیپر میں بھی آسکتے ہیں کہ رائٹ ساب پیمی میں پوچھ سکتے ہیں سیون بھی ہے آپ کے پاس ترٹین بھی ہے ڈیفرن بکس میں ڈیفرنگ لیکن بیسکلی آپ کے پاس فائف جو ہے یہ آپ کے پاس کاملی ہے سب کے لئے ہیں اس لئے فائف رائٹس آف میڈکیشن آپ کو انہیں یاد رکھنی ہے پریمیٹیو مجیرمنٹ انشور ہیلتھ کیر ورکر سیفٹی آپ کے پاس کہیں آویرنس ایباوڈ سیفٹی پولیس اینڈ پروسیجر آپ نے پولیس پروسیجر کے حوالے سے آپ کو انہیں آویرنس دینا ہے کیا ہسپٹیل کی کیا پولیسی ہے کیا پروسیجر ہے اس کو مریض کو اپنے آویرنس کرنا ہے نو ایمرجنسی فون نمبر فائر ایمرجنسی نمبر فائر ایمرجنسی نمبر آپ نے دینا ہے جس طرح شیفہ انٹرنیشنل ہسپٹیل اسلام آباد میں 3 3 3 3 3 آپ کے پاس ہیں ڈبل 3 3 ڈبل 3 3 آپ کے پاس ہیں خاص سیکیورٹی ایمرجنسی نمبر آپ کے پاس zero ہے یہ ہر ہسپیٹل کا اپنا ہوتا ہے ویکسینیشن ہپیٹیٹس بی ہے ہپیٹیٹس بی ویکسین ہر ہیلتھ کیئر ورکر کو لازمی لگانا چاہیے جاب سے پہلے سٹورنز کو بھی لگانا چاہیے اگر وہ ہسپیٹل میں جاتے ہیں یونیورسل پرکوشنز جو ہی آپ لوگ نے بتانے ہیں ہینڈ واشنگ موسٹ امپورٹن ہینڈ واشنگ اور پروٹیکٹیو مجرمیٹ سچ ایز جوزنگ آف گلاوز گلاوز پروٹیکٹیو مجرمیٹ خود کو سیف کرنا ہے پی 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 ایز میں آتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپٹمنٹ میں آتا ہے تو اس کو آپ لوگ نے یوز کرنا ہے ہیلت کیئر ورکر سیفٹی دو نارڈ رکیپ نہیں کرنا ہے موسٹ امپورٹر رکیپ نہیں کرنا ہے اپنی نیللز کو کبھی بھی رکیپ نہیں کرنا ہے اچھا سپیسیفک سیفٹی کنسرن ان ہسپیٹل کے پاس کے دنرس شوٹ بی آئیویر آف how to protect his her clients for various kinds of hazards کس طرح ہم different kinds of hazards پروٹیکٹ کرتے ہیں number one fall first مریض ہسپیٹل میں ایک hazards ہے وہ مریض وہاں پہ سے گر سکتا ہے familiarize the clients with environments teach the clients how to use the cell bill and the call bill مریض کو آپ نے کیا کرنا ہے familiar کرنا ہے environment کے ساتھ orientation دینا ہے اس کو ہر ایک watch bed ہر ایک چیزوں کا اس کے بعد مریض کو پہلے ہم نے بھی بتانا ہے کہ بل کس طرح آپ بچا سکتے ہو پہلے ہم نے بھی بتایا پروائیڈ نانسلیپر فوٹ ویر ہم اس کو نہیں پروائیڈ کریں گے نانسلیپی فوٹ ویر تاکہ وہ گرنے جائیں ٹائلیٹ شوٹ بی سیف باہر فار ویک ٹائلیٹ آپ کے پاس کیا ہوگا وہ سیفٹی باہر اس کے ساتھ ہوں گے ہنگے ہنگے جس مریض اس کو پکڑ سکتے ہیں مریض کے پاس کیا ہوگا پھر آپ کے پاس کیا ہے یہ بات ہوئی دوسری یہ کہ اس میں بیٹر لائٹنگ ہوئی چاہیے آج روم میں بھی تو پھر مریض کے گرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ریسٹین ریسٹین کا مطلب ہے کہ مریض کو باندھنا پھر آپ کے پاس کیا ہے اس کے پاس کیا ہے اگر آپ کیسے کو ریسٹین نہیں کر سکتے ہوں ریسٹین 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 ہوگا یا آپ کے پاس بیٹر کے ساتھ ہوگیا یا سافٹ لائٹ کے ساتھ تاکہ مریض کی جسم پہ ایکسٹرہ زخم ہوں نہ بنائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کی سرکولیشن کو بنائیں اتنا ٹائٹ اپنے نئے باندھنا ہے کہ سرکولیشن وہاں پہ بند ہو جائیں اس کا ہاتھ کی بلوش سائنوز ہو جائیں اور ہاتھ کام کرنا چھوڑ لیں آپ نے اتنا ٹائٹ ہوں کہ وہ آسانی سے خود کو نکالیں اور خود کو اور نوستان پہنچائیں آپ نے کہا کرنا ہے ٹائٹ کو باندھنا ہے اس کو پل کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ کے پاس نیچے یہ ایک جامپل دیا ہیں یہاں پہ دیکھ لوگ ہینڈز لیمز لیکن اس کے نیچے کپڑا رکھا ہے اس کو باندھے ہیں پھر لیمز ہوت اس طرح ہم کرتے ہیں نیچے فرم وغیرہ ہوتا ہے بیلٹ کے نیچے بھی فرم ہوتا ہے دوسرا ہم اس طرح باندھتے ہیں جس طرح ایمیج میں آپ لوگ کے پاس ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ایک ہوتا ہے وہ مکہ بناتے ہیں ہم وہ پکچر میں نے شاید انفارٹنٹس میں نہیں ڈالا ہے تو مکہ جب بنتے ہیں تو اس میں آپ کا ہاتھ سے بنت ہوتا ہے پھر ہاتھ سے آپ اپنے کنوالا وغیرہ کو اپنی مو نہیں کر سکتے ہوں سائر ریل موسٹ امپورٹن آپ کے پاس سائر ریل کا مطلب ہے کہ بیٹ کے سائر ریلز ہوتے اس کو ہم سائر ریلز کہتے ہیں ایمیج میں ہے نیچے ہلپ ٹو انکریز پیشنٹ موبیلیٹی Auch when on a bit helps to prevent fall of unconscious patients اب آپ کے پاس مریضج موجود ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک آپ کو ہوتے ہیں When side rails are used then the bit should maintains at the lower position جب ہم سائر ریلیٹی ہوتے ہیں تو مریض کی بیٹ ہمیں کہاں ہونگی lower position پر ہوتے ہیں یہ دیکھوئی ایک ماس پر جو آپ کے پاس ایک یالو نادر آتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ سائر ریل جو اوپر ہے تو یہ اپ ایڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس فائر ہے فائر سے ہم خود کس طرح بچاتے ہیں ہوم فائر موسٹی ریزلٹ فار کیرلیس ڈسپوزیبل آف سگریٹ مارچس فیکلٹی الیکٹرکز وائر اچھا الیکٹرکل وائر کی وجہ سے لگ سکتا ہے وہاں کے پاس یا بچوں نے آپ کو لیٹرز وغیرہ اٹھایا اس کے جائے سنگلر سموکنگ اور پینک کے اس سے آگ لگ سکتا ہے گروں میں کاملی کیونکہ گروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آگ آسانی سے لگ سکتی ہے تو اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے ہسپٹل میں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے ارگنائزیشن شوٹ بی فائر آم ہر جگہ پہ ہونے چاہیے ہر انسٹیٹوٹ میں سکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں ہونی چاہیے اور ہسپٹل میں تو لازم ہوتے ہیں ہر جگہ پہ یہ سسٹم ہونی چاہیے ارگنائزیشن شوٹ بی فائر اگزیٹ ڈور جو اگزیٹ ڈور لکھتا ہوتا ہے وہ اچھولی فائر لگ جاتے ہو اس سے آپ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہو بیک ڈور ہو سکتے ہو کاملی بند ہوتا ہے لیکن جب فائر لگ جاتے ہیں یا کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس ٹائم لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں ارگنائزیشن شوٹ فالو در ممونک ریس فور ادر آل کلائنٹ فیملی پھر نسٹ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک ریس ہمارے پاس ایک فرمول ہے اس کو آپ لوگ نے یوز کرنا ہے ریس کیا ہے آپ کے پاس ریس کیو اف دی ایریہ ایس سیف دینٹائر تیک آؤٹ ڈکلائنٹس ریس کیو سیف ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اپنے پیشن کو بچانا ہے پیشن کو باہر نکالنا ہے ایلہارم پھل دا فائر ایلہارم تو ریپورٹ ایکزیک لوکیشن ایلہارم کو اپنے پھل کرنا ہے تاکہ آپ ایکزیک لوکیشن کو ریپورٹ کر لو کنفائن کنفائن دا فائر بائی کلوزنگ آل دا دور جو آپ کے پاس فائر سیلینڈر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کنفائن کرنا ہے اگر آپ کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی تو اپنے تین فارمولیے کرنا ہے اپنے جہاں پہ آپ ہو تو اس جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے سٹاپ ہونا ہے اور کپڑوں کو اپنے پکڑنا ہے اپنے زمین پہ گرنا ہے اور اپنے مو اور ہاتھ کو اپنے کور کرنا ہے جس طرح پکچر میں آپ لوگ دیکھ لو ہاتھ کو مو پہ رکھا ہے رول اور 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 بیٹس فورٹ انتیل دا فلیمز آر اوٹ آپ نے کیا کرنا ہے رول ہونا ہے تب تک جب تک فلیم ختم نہیں ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے رول مومنٹ کرنا جب تک وہ ختم نہیں ہوتا ہے الیکٹرکل ہے آپ کے پاس کیا ہے وائر شوٹ بی گرانڈیٹ ان گوڈ ورکنگ کنڈیشن جو وائر ہوتے ہیں وہ کامل لیاب کے پاس گرانڈ ہوتے تو اس کی گوڈ کوالٹی اپنے لگانی ہے بیٹ کوالٹی لگا ہوئی تو جلدی خراب ہو اس لئے گوڈ کوالٹی اپنے لگانی ہے دونر پلیس وائر انڈر دا کارپیٹس اور ان فلور کارپیٹس یا فلور پر اپنے نہیں رکھنا ہے نو لوس وائر اور کنیکشن وائر کنیکشن آپ لگے لوس نہیں کہتا ہے گریپ دا پلکس نٹ دا کارڈس وائل انپلگنگ آپ نے کیا کرنا ہے گریپ کرنا ہے اس کو انپلگنگ کرنیے کیپ دا الیکٹرکل ایکوپمنٹ وائرز آوے فرام دا سنکھ بار ٹاپس ان شاور شاور بار ٹاپ ان سے اپنے دور رکھتے کیونکہ وہ آپ کے پاس لئے اس میں کنڈکشن ہوتی ہے تو اس میں کرنٹ آسانی سے پاس ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس کو دور رکھنا ہے کیپ آل لیچڈرنس سیف آپ نے کیا کرنا ہے سب چڑھوں کو اپنے سیف رکھنا ہے پویزن پر ہم آتے ہیں پویزن لے کا پوٹینشنل ٹاکسک ایجنٹ این میڈیسن ایز بیل آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک چیز کو اپنے جگہ پر رکھنا ہے اور لاک کرنا ہے اگر کوئی بھی پویزن آپ کی گھر میں ہو ایوائیڈ سٹروننگ ٹاکسک ایجنٹ این فوڈ کنٹینر فوڈ کنٹینر میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا ہے اس کو اپنے آوے رکھنا ہے دور رکھنا ہے کنٹینر لیبر کو اپنے کبھی ریوو نہیں کرنا ہے کنٹینر لیبر کو لیمو کریں تو غلطی سے وہ کسی اور چیز کی جگہ یوز ہوتے ہیں اس لئے آپ نے اس کے اوپر لیبل لازمی دیکھنا ہے کوئی بھی پویزن پرانٹ کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا ہے پویزن ایمپیر این فنکشن ریسپاریٹی سی ایس جائے سی ویس این ریل فیڈر یہ آپ کے پاس ایمپیر کرتا ہے آپ کا فیسٹ ریسپاریٹی سسٹم آپ کو سانس لیے میں تکیف ہوگی cns آپ کا نروس سسٹم ngi سسٹم گستو انٹرس ٹائن این سی پروسکولار سسٹم سمیز کارڈیو سکولار سسٹم سی ویس میز کارڈیو سکولار سسٹم این رینل فیڈر تو یہ ایمپیر کر سکتا ہے آپ کے پاس یہ سسٹم اب نکہ کرنے سپسیفیک انڈیڈار اس کو دینا ہے ہر ایک پوزن کا اپنے انڈیڈار ہوتا ہے لائٹنگ ویری ایمپورٹن ہے آپ کے پاس wide can of light to reduce the rise of fall into the work اپنے یڈیوکٹ لائٹ ہونے چاہیے rise and fall نہ ہو house exterior interior and especially stair care should be good light house کی آنے میں جانے میں اور جو آپ کے پاس جو workspace ہوتا ہے اور وہ دور آپ کے پاس اچھا لائٹ ہونے چاہیے good لائٹ ہونے چاہیے جہاں پہ آپ اٹھتے بیٹھے آتے جاتے ہو جس طرح یمیج میں آپ دیکھ لوگا ایک جگہ پہ اچھی لائٹ ہے لائٹ کم زور ہے تو اچھی لائٹ ہے تو اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے نائٹ لائٹ دیم لائٹ نائٹ میں آپ کے پاس دیم لائٹ ہونی چاہیے بات رو بہت زیادہ مریض اکثر ٹائلٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ گرتے ہیں تو وہ مرتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھی بھی ٹائلٹ کا دور بند نہیں کرنا ہے لائٹ آپ نے اچھی لائٹ لگا نہیں ہے اس کے سیفٹی چیزیں ہونی چاہیے لے سیفٹی بار سیفٹی بار آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیں وہاں پہ سیفٹی بار آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹائلٹ میں دو نات یوز سلیپی میٹیریز ان فلور ٹائلز فول ٹائپ پہ اپنے سلیپی میٹیریز یوز نہیں کرنا ہے یوز نات سلیپی ویل فیٹنگ فوڈ ویر سلیپی یا ویل فیٹنگ فوڈ ویر اپنے یوز نہیں کرنا ہے کیپ دی سرفیس کلین انڈرائی شوٹ ہے گوڈ لائٹنگ آپ نے گوڈ لائٹنگ کے لیے اس کو یوز کرنا ہے سرفیس کو سیکیورٹی سیسٹم پھر آپ کی سیکیورٹی سیسٹم کو دیکھتے سیکیورٹی سیسٹم آپ کے پاس کیا ہے the most common cause of death is falling asleep while ignition source was burning آپ کے پاس زیادہ تھا death جو ہوتی ہے وہ فالی ویسے گرتے ہیں بیٹ سے گرتے ہیں واشنومن میں کیوں کسی ویسے ہوتے ہیں سموک ڈیٹرک شوٹ بے انسٹال سموک ڈیٹرک میں یہاں پہ سموک لیتی تو وہاں پہ انسٹال آپ نے کرنا چاہیتا ہے کہ وہ سموک ڈیٹرک کرے ہیں لیٹرک شوٹ ناٹ بی یوز این ہاو سپینٹ اپنے کوئی بھی لیٹس ہاو سپینٹ میں اپنے گھنے یوز نہیں کرنی ہے لیٹس آپ کی پاس ہے کیمیکل سے آپ یوز کر کے تو آسانی سے آگ لگا بھی اس سے لگتا بھی ہے اور آگ کو پیلنے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے لیٹس آپ نے نہیں یوز کرنی ہے سپیشلی گیس والس شوٹ بی کلوز بیفور گئنگ ٹو بیٹس کھر بھی بھی گیس کو اپن نہیں چھوڑنا ہے بند کرنا ہے جب آپ بیٹ پہ جاتے ہو سکیور ہاؤس فرم ہاؤس کو اپنے انٹریڈر سے سکیور رکھنے چاہیے انشور سیفٹی پروائیڈنگ کمپلیٹ ہائی جن کی رب دینا ہے پروپر امنیزیشن کرنا ہے نیوٹریشن دینا ہے فلویڈ انٹریڈرز بیلنس کا خیال رکھنا ہے ریسٹ ان سلیپ کا خیال رکھنا ہے منیمائز سٹریس سٹریس کومنٹیں کم کرنا ہے میڈیکل اینڈ سرجکل ایس اپنے کرنی ہے اچھے اس میں آپ کے پاس کہا ہے کہ کمپلیٹ ہائی جنس ہیٹ ٹو ٹو اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے ہیٹ ٹو ٹو اپنے کیر دینا ہے اس کو اپنے ڈیلی فیس کیر دینا ہے بیٹ کیر دینا ہے اکوپائیڈ بدنگ کو ٹو چینج کرنا ہے ہل بڈی کی بات دینا ہے پراپری امنیزیشن کو اپنے میں سکنے ہی لگائے تو اپنے امنیزیشن کو لگانا ہے تاکہ امنیزیشن بہت سارے ڈیلیس سے ہمیں بچا سکتے ہیں اس کے بعد نیوٹریشن آپ نے دینا ہے نیوٹریشن منیز بیٹر نیوٹریشن ہے خیال رکھنا ہے ایمبلنس ہوتی تو آپ کو پورا بڑی کا سسٹم خراب ہوتا ہے ریسٹرین سلیپ موسٹ امپارن ہوتا ہے ہسپٹل میں سلیپ کی کھوڑا سا خیمی آ جاتی کیونکہ ہسپٹل میں لوگوں کو سلیپ کرنے میں ستوڑا سا مشکل ہو جاتی اس لیے آپ نے کہہ کرنا ہے سلیپ کب ہو جیدہ خیال رکھنا ہے منیمائز ٹرس کو کم کرنا ہے میڈیکل انڈ سرچکل اسپسیز تکنیک آپ نے یوز کرنا ہے نرسنگ ڈیاغنوز میں آپ کے رے اس فار انجری دے کو استابقیشن ڈرہ فORE رسپ آئیہشن یہ آپ کے پاس نرسنگ ڈیاغنوز ہے تو یہاں اپنے دیکھنے ہیں یہ آپ کے پاس سینری quick اس کو آپ لوگ دیکھ لیں آسکتا ہے جوq اس نے نرسنگ کو دیکھ لیں آپ لوگوں کو کیا من میں آ جاتا ہے اس کو آپ Uhh دیکھنوں. 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 اس کا ایک جواب دے دو آپ لوگ. کنگوں ترے سپکٹر تے علی کے لیے گرنے کی. دیکھنوں. 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 دیکھنے. دیکھنوں. دیکھنوں. دیکھنے. دیکھنے۔ علی کے لیے گزر کے لیے آپ کیا کرسکتے ہو؟ ایڈانا ساوی رکھو یہ ایک پاس کچھ ایمیج ہے تو اپنے پیشن کے ساتھ اس طرح آنا ہے کہ اس کی خیال اس طرح رکھنا ہے جس طرح اس ایمیج میں آپ ان کے پاس ہے یہ دیکھو پیشن کو کس طرح شیف کرتے ہیں ایک جوہ سے دوسری جوہاں یہ آپ کے پاس ریفرینسز ہیں ڈیفرینٹ بکس ہی تو اس کو آپ لوگ پورٹر اینڈ پیٹری بکس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صحیح تینکیو اینی کسٹنز ہو تو آپ لوگ کیمرز میں پوچھ سکتے ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کیمرز میں پوچھ سکتے ہو آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہو سبسکرائب پوریش چینل کو شیئر کر لو باقی سنگ کے ساتھ اور چپٹر وائز یا پیپرز میں دوں گا اس کو آپ لوگ دیکھ لو نکس مطابلوں کا ایکزیم ہے ہوففولی you should achieve good marks انشاءاللہ